بھارت اور فرانس کے بیچ وار ایکسرسائز کی دو سال بعد ایک بار پھر دونوں دیشوں کی سینہ یدھا بھیاس کر رہی ہے سینے سہیوگ بڑھانے کے مقصد سے پندرہ نومبر سے شروع ہوئی ایکسرسائز چھبیس تاریخ تک چلے گی پرواز بھرتے یہی ودمنسکاری لڑا کو ویمان ہندوستان اور فرانس کی آسمانی دوستی کا نیا پرمان ہے یہ ہوا میں بڑھتی بھارتی اطاقت کے سبو تھے بھارت کی طرف ناپاک نظر اٹھانے والوں کے ورود ایک جڑتا کا ایس ساکش ہے دیکھ لے چی دیکھ لے پاکستان دیکھ لے اسے بھارت کے دشمن فرانس اور بھارت کی اسی آسمانی ایکسرسائز کا نام دیا گیا ہے ڈیزرٹ نائٹ ٹو ایکسرسائز میں فرانس کے میراز ٹو تھاوزینڈ اور رافیل اڑ رہے تھی جبکہ بھارت کی طرف سے سکھوئی ٹھٹی اور جگوار لڑا کا بیمان شریک ہوئے بھارتی بھائیو سینہ نے ٹویٹ کر کہا دونوں دیشوں کی داستان کے سفر کے لیے یہ دوری مہزم تحان ہے ایکسرسائز کا مقصد دونوں دیشوں کی دوستی اور آپسی سیوگ کو آگے بڑھانا ہے بھارت اور فرانس کے بیچ بار ایکسرسائز لگاتار جاری ہے دونوں دیشوں کی بھی جوائنٹ ایکسرسائز ایک شکتی دوہزار اکیس نومبر کو فرانس کے دکشنپور بندرگاہ شہر فریزرس میں شروع ہوا پندر نومبر سے شروع ہوئی یہ میلٹری ایکسرسائز 26 نومبر تک چلے گی اس ایکسرسائز میں گورکہ رائیفلز انفینٹری کی ایک پلٹر انجین آرمی کا پرتنظر کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں فرانس بھارت کا بڑا رکشہ سیوگی بن کر اوبرا ہے رافیڈریل سے دونوں دیشوں کے سممند مصبوط ہوئے ہیں بھارت نے میراز 2000 لڑاک ویمان بھی فرانس سے ہی خریدے ہیں دونوں دیشوں نے ڈپلومیسی کے سر یہ رکشہ سہیوگ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے بیور رپورٹ ٹی وی نیم بھارتوار موسیقی موسیقی